اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیورنٹس کلاس ٹین تکا جیوگرافی کا چپٹر فائیو جو منڈلز ان انرڈی ریسورسز ہم پڑھ رہے تھے جس کے ویڈیوز میں نے آلڈی اپلوڈ کیے ہیں تو اس کے آپ آج کوسچنز رہتے ہیں آپ اپنے جو آپ کی بوک ہے پیج نمبر سکسٹی تھی کو اپن کیجئے وہاں پہ جو بھی کوسچنز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو تو پہلے آتے ہیں ملٹیپل چوئس کوسچنز اس میں تو آج وہ ہی سالوہم کریں گے تو یہاں پہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو آنسرز اور جو واتسیف گروپ ہے ہمارا چل رہا ہے تو اس میں آپ کو پی ڈی اپ کے ذریعے میں یہ پورے کوسچنز بیج دوں گا تو آپ وہاں پہ نوٹ کیجئے اپنے نوٹ بکس میں ان کو پہلا جو ہے ملٹیپل چوئس کوسچنز جو ہے وہ ہے which of the following mineral is formed by decomposition of rocks leaving a residual mass of weathered material which of the following mineral is formed by decomposition of rocks leaving a residual mass of weathered material اس کی چار انسرز ہیں ایک ہے کول دوسرا ہے باکسائٹ تیسرا ہے گولڈ اور جو تھا ہے زنگ تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے باکسائٹ تو بی اس کا آپ پہ لکھ سکتے ہو باکسائٹ ٹھیک ہے اور سیکنڈ جو ہے سیکنڈ کوسچن جو ہے اس کا قدرما قدرما انجارکھن is a leading producer of which of the following minerals ٹھیک ہے نمبر ایک باکسائٹ مائکہ آئرن اور دکاپر قدرما انجارکھن is the leading producer of which of the following minerals اس کا جو انسر ہے وہ ہے مائکہ ٹھیک ہے مائکہ تیسرا جو کسچن ہے وہ منرلزار ڈیپوزیڈ اینڈ ایکیمولیٹڈ اندی سٹریٹا آف which of the following rocks سیڈمنٹری راکس میٹا موفی راکس اگنس راکس نن آف دا نن آف دا ایبو تو اس کا جو انسر ہے وہ ہے سیڈمنٹری راکس ٹھیک ہے اور نیکسٹ جو ہے which of the following mineral is contained in the monazite sand monazite sand in which which of the mineral is contained in the monazite sand oil uranium thorium and coal اس کا جو انسر ہے وہ ہے thorium ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کے بعد پیج نمور سیشٹی فور آپ اوپن کیجئے وہاں پہ آپ کو شارٹ آنسر ٹائپ کوسچنز ملیں گے جس کو آپ کو تھرٹی ورڈز میں آنسر لکھنا ہوگا تو پہلا جو اس کا کوسچن ہے وہ ہے distinguish between distinguish between the following in not more than third words ٹھیک ہے پہلا ہے پہلا ہے پہلا ہے پہلا ہے پہلا ہے دوسرا ہے conventional and non-conventional source of energy ٹھیک ہے conventional and non-conventional source of energy اوکی تو آپ پہلے میں آپ کو اپنی نوڈ بک ہے اس کو دو حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک طرف لکھے ferrous minerals دوسرا لکھ سکتے ہو non-ferrous minerals ٹھیک ہے تو ferrous میں یہ لکھے metallic minerals which contain iron are called the ferrous minerals ٹھیک ہے for example iron ore manganese nickel cobalt ٹھیک ہے اگر میں تیز دیز بول رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ i will send these notes in your whatsapp groups you can note there and next اور non-ferrous میں آپ یہ لکھئے metallic minerals which do not contain iron ٹھیک ہے ferrous میں وہ لکھئے کہ وہ metallic mineral جن میں iron ہوتا ہے اور non-ferrous میں جن میں iron نہیں ہوتا ہے for example یہاں پہ iron اور ہیں manganese ہے nickel ہے cobalt ہے وہ ہے ferrous وہ ہے ferrous تو non-ferrous میں آپ لکھ سکتے ہیں کوپر ہے وہ excited tin ہے ایڈ سٹر ایڈ سٹر اوکے تو ferrous میں یہ لکھئے ٹھیک ہے ferrous minerals ٹھیک ہے اس کے بعد جو آتھا بھی اس کا ہے وہ conventional source of energy and non-conventional source of energy ٹھیک ہے تو conventional source of energy یہ ہے یہ وہ source of energies ہیں which have been used since the early timers جو early timers سے use کی جاتی ہیں اس کو conventional source of energy کہتے ہیں تو non-conventional وہ ہیں generally have been identified in the recent past جو recently جس کو identify کیا گیا وہ ہے تو they are exhaustible یہ exhaustible ہے کون conventional exhaustible ہے accept hydraulic energy ٹھیک ہے they are they are inexhaustible یہ inexhaustible ہوتے ہیں کون non-conventional اوکے they cause pollution when used they emit smoke and ash ٹھیک ہے generally they are pollution free non-exhaustible ٹھیک ہے non-conventional source their generation their generation and use involve the huge expensure ٹھیک اور جو non-conventional source of conventional source of energy اس کے جنریشن میں بہت زیادہ پینسہ لگ جاتا ہے اور یہاں پہ expenditure بہت کم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے examples of conventional کی examples آپ لکھ سکتے ہو cool natural gaze ٹھیک ہے water ہے fire ووڈ ہے ٹھیک ہے تو convention میں لکھ جیو ثرمن energy solar energy weed energy tidal energy biogase energy nuclear energy اکی تو اس کے بعد دوسرا question آتا ہے دوسرا question is what is a mineral what is a what is a mineral mineral کو define کرنا ہے mineral کیا ہوتا ہے a mineral is a homogenous a mineral is a homogenous naturally occurring substance with a definable interior structure so you can write it a mineral is a homogenous naturally occurring substance with a definable structure okay clear now next question is how are minerals formed in igneous and metamorphic rocks how are minerals formed in igneous and metamorphic rocks okay in igneous and metamorphic rocks moroccus you can write answer like this in igneous and metamorphic rocks molten liquid and gaseous minerals are formed minerals are forced or forced upwards into the cracks they are then they then solidify and form winds or loads okay clear now next why do we need to conserve mineral resources why do we need to conserve mineral resources conservation of mineral resources question is that I got write note on conservation of mineral resources you can write this and answer of the idea it takes millions of years it takes millions of years for the formation of minerals compared to the present rate of consumption the replacement rate of minerals is very slow hence hence mineral resources are finite and non renewable finite and non renewable due to this it is important that we conserve mineral resources okay so these short answer type question which is long answer type question is so I have to put a file I have PDF note So thank you for watching this video موسیقی